اجاز صاحب جو ہیڈ ہیں آل لداخ مسلم سٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمائیں آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کریں محترم جناب اجاز صاحب جو آل لداخ مسلم سٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ہیڈ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہری صدری ویسل امری و اہل الاغدت من لثانی یفقہ قولی سامین حضرات السلام علیکم آج کی سیرت پیامبر و اتحاد بین المسلمین کانفرنس جو شیعہ فیڈریشن صوبہ جمہو اور آل لداخ مسلم سٹوڈنٹ ایسوسیشن جمہو کے اشتراک سے منقبت ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اجاز حسین ہیڈ اورگنائزر آل لداخ مسلم سٹوڈنٹ ایسوسیشن جمہو مہمانان ازیو اقار آیت اللہ العثماء سید علی ازاد الموسوی اس کے علاوہ ہمارے ریاست کے فرد العزیز سیاسی اور سماجی رہنما آلی جناب فارغ احمد اندرابی وزیر برائے حج وقاف پاور ڈیولومنٹ انڈسٹریز اور کومرس حکومت جمہو اور کشمیر اور ہمارے ملک اور ریاست جمہو اور کشمیر لداخ سے تشریف آور علماء کرام بالخصوص حجت الاسلام شیخ ناظر مہدی محمدی پریزیڈنٹ ایسوس کارگل اور حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی ایڈوائزر تو چیئرمن امام خمینی میوریل ٹریس کارگل اور سیاسی وستماجی شخصیات بلخصوص کچو احمد علی خان چیف ایگزگیٹو کانسلر لداخ آٹانومس ہیڈ ڈیولومنٹ کانسل حاجی ازغر علی کربلائی میمبر لیجلیٹو اسیمبلی کارگل و حجت الاسلام آغاز سید باقر رزوی میمبر لیجلیٹو اسیمبلی زانسکار کے علاوہ مومنین و مومنات و طلاب اکرام کی خدمت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے تہ دل سے خوش آمدی دواء خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے درمیان اس کانفرنس کے سپیشل گیسٹ شری سوامی سارم جی انٹرنیشنل ریٹوریشن آن ورلڈ پیس اینڈ ریلیجن تشریف فرما ہے ابھی تشریف لے آئیں گے میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ان کو خوش آمدید و خیر مقدم کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں آج کا یہ کانفرنس شیعہ فیڈریشن اور آل لڈاغ مسلم سٹوڈین اسیسیشن کے اشتراق سے منقبت ہو رہی ہے آل لڈاغ مسلم سٹوڈین اسیسیشن جمعوں میں مقیم لڈاغی طالب علموں کی ایک تنظیم ہے اس تنظیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لڈاغ سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر یعنی شیعہ سنی اور نربخشہ مسلمان طالب علموں پر مشتمل ہے پچھلے کہی دیائیوں سے طالب علموں کی ایک بڑی تعداد لڈاغ سے شہر جمعوں میں حصول تعلیم کے خاطر مائگرنٹ ہو رہے ہیں آج شہر جمعوں کے مختلف تعلیم اداروں جیسے میڈیکل انجنئرنگ اور اکیڈمکس میں ہزاروں لڈاغی زیر تعلیم ہے ہمارے سٹوڈنٹ اسی اداروں سے اپنے محنت اور لگن سے کامیاب ہو کر نہ صرف لڈاغ بلکہ ریاست میں اچھے اہدوں پر فائز ہو کر عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں یہ تنظیم نہ صرف دینی سرگرمی جیسے محرم عید ارس وغیرہ کرنا بلکہ بلکہ بلٹ ڈونیشن جیسے فلاہی کام کے علاوہ خطے لڈاغ میں اتحاد بین المسلمین کو تقویت دینا اس تنظیم کے آراز و مقاسد میں شامل ہے آل لڈاغ مسلم سٹوڈن اسیشن جمہو خطے لڈاغ کا واحد سٹوڈن ارگنائزیشن ہے جس میں خطے کے دونوں زلہ کرگل و لح کے تمام مقاتب فکر پائے جاتے ہیں اور جہاں تک شیعہ فیڈریشن کے بارے میں ہمیں معلومات ہے اور ہمارے مطابق شیعہ فیڈریشن صوبہ جمہو کے کم و بیش 36 مذہبی اور سماجی انجمنوں کے امریلہ ارگنائزیشن ہے اور ہمارے مشاہدے کے مطابق شیعہ فیڈریشن امت مسلمہ بالعموم و ملت جعفریہ بالخصوص کی نمائندہ آواز ہے اور ہر موقع پر شیعہ فیڈریشن ملی مفادات کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے اور ہمارے کلیبریشن بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہمارا اور ان کا حدف ایک ہی ہے یعنی امت مسلمہ کی فلاہ و بہبودی اس کانفرنس کے حوالے سے نئے عالم انسانیت بلا لحاظ مصحب و ملت فرقہ و مسلک محبت اور اخوت کا پیغام دے اسلام کا آفاقی آمن و آشتی اور رواداری کا مسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسلام کو کچھ لوگ غلط انداز میں پیش کر کے عالمی آمن و بائی چارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے آخر میں میں ایک بار پھر آپ سبی کا اس کانفرنس میں تہے دل سے خوش آمدید و خیر مقدم کرتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھاتو تینکی و رحمت حضرات یہ تھے جناب